اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں خوشیاں اور پریشانیاں لگی ہی رہتی ہیں لیکن انسان اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں چاہتا ہے زندگی میں خوشیاں کیسے بحال ہوں گی اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہے ابھی تک ایک میلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے لائک اور پسند کیا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں آپ نے کتنا کیا ہے دن میں یارات میں جب بھی کریں آپ نے ایک جگہ خاص کر لینی ہے پھر اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے آپ نے باوضو ہو کر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سو گیارہ بار اور یا وحاب ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر کے دن یا رات کے کسی حصے میں پڑھ لے اپنی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھے گا اور خوشیوں کی انتہا نہیں رہے گی نوکری کا مسئلہ حل شادی کا مسئلہ حل مالی حالت سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ناظرین آئیے ہم صاحب کی باتوں کا کرتے ہیں جانچ پڑھتال ناظرین لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ سورہ انبیاء کی ستاسی نمبر کی آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم والوں سے ناراض ہو کر کے چلے گئے دریا میں ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اس وقت مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام کو اپنی گلتی کا احساس ہوا تو کہا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا تو اللہ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اس میں اس طرح کی ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ مسئیبت میں ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن صاحب نے اسے دن اور رات کے کسی حصے میں ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یہ سراسر زیادتی ہے صاحب سے کوئی پوچھے کہ ایک سو گیارہ بار ہی کیوں یہ تعداد کون بتایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو گیارہ بار پڑھنے کا حکم تو نہیں دیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے تو ایک سو گیارہ بار کی تعداد فکس کرنا زیادتی ہے اور خلاف سنت بھی ہے اور صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ ذکر خوشیاں ہی خوشیاں لے کر کے آئے گا ایسا کون بتایا ہے اس آیت میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اس آیت کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے اس میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اگر آپ ایک سو گیارہ بار پڑھیں گے تو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی اور ساتھ ساتھ صاحب نے ایک سو گیارہ بار اللہ کا ایک صفاتی نام الوہاب کا بھی ذکر کیا ہے ناظرین آپ جان لیں کہ خوشیاں لانے کے لیے الوہاب کو ایک سو گیارہ بار پڑھنے کا حکم نہ تو اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں خود کی بنائی ہوئی ہیں جو کہ جھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس دعا کے سلسلے میں سنن ترمیزی کے اندر ایک روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا ناظرین جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس دعا کو پڑھیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے مہی ظالم اور خطاکار ہوں پھر اللہ سے اپنی فریاد کریں انشاءاللہ تمہاری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا اب رہی بات کی اپنی زندگی میں خوشیاں اور سکون چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کی مطابق اپنی زندگی گزاریں سکون ہی سکون ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ رات کی آیت نمبر اٹھائیس ہے بذکر اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں ناظرین اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون اتمنان اور خوشیاں نصیب ہوگی ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری وائرل ویڈیو کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں